سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد شوں پربگاپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمی شریف سندر سے سام کے لئے کہ خداوند آپ نے ہمیں صبح سے لے کر سام تک سرچید رکھا اور خداوند آپ نے ہمارے بچوں کو آپ نے میرے گھر کو پریبار کو اور میرے جیون کو سرچید رکھا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنواد شوں میرے پریبہ بینوں آج پرمی شر کو ہم سمارپڑ کریں گے کہ جیون کیا کریں گے ہم اپنا جیون آج سمارپڑ کریں گے کہ خدا ہماری جندگی میں کام کرنے وپائے حالیلویہ کیونکہ آج ہم اپنی سویم کی اچھا گنسار سمارپڑ کریں گے اور سویم کو اسو مسیح کے نام سے ارپڑ کر دینا کیونکہ آج ہمارے جیون میں پرمی شر وہ کام کرنے والا سروشکتیمان پرمی شر ہے آج ہمارے جیون میں انیکوں پرکار کی رکاوٹیں ہیں کاموں میں بادھائیں آتی ہیں نوکری میں جاوب میں انیک پرکار کی سمشیاؤں میں تو خدا ہمیں آسیست کرنے والا وہ خدا ہے حالیلویہ دھنوادشو کیونکہ پرمی شر وہ سچا خدا ہے اور وہ پریم کرنے والا ہمارا پرمی شر ہے حالیلویہ دھنوادشو کیونکہ ہم آج جس سے پریم کرنے والے ہیں خدا وہ ہمیں آسیست دیتا ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے وہ ہماری جیون کو مجبوط کرنے والا وہ شر و شکتیمان پرمی شر ہے ہالیلویہ کیونکہ آج ہمارے جیون میں بہت سارے گھروں میں آج انیکوں پرکار کی سمجھ جائیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ہمارے بچے کو جیون کے لے کر کے آج بہت زیادہ دکھی تھے بہت زیادہ چنتی تھے بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ تم دھائر رکھو اور بسواز کرو میں تیری جندگی میں وہ ہر ایک گھٹے اور کمی کا پورا کروں گا جو آج تجھے چاہیے اور جو تجھے ضرورت ہے وہ میں پورا کروں گا ہالیلویہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہماری جیون میں کام کرتا ہے آپ جانتے ہوں گے ابراہیم کے جیون کے گھٹنا کو بارے میں جب آپ ابراہیم کے جیون کے بارے میں جانتے ہیں تو پرمیسور کا وچن کہتا ہے کہ میں جب اس کے جندگی میں ہر ایک پہلو کو مجبوط کر سکتا ہوں تو آج ہماری جیون میں کیوں نہیں آج ہمارے جیون میں پرمیشن کیوں نہیں کام کرے گا آپ آیوب کے جیون کو دیکھئے آیوب کے جیون میں کچھ ختم ہو گیا تھا ایسے تھا کہ مرنے پر تھا لیکن پھر بھی پرمیشن نے اس کا جیسے نہیں اس سے چار گناہ زیادہ بڑھا کر کے دیا تو اسی طریقے ہماری جندگی میں پرمیشن کام کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشن ہے میرا جیون جو بیکتگت ہے ہمیں سمرپڑ کرنا چاہئے چار ابدیشوں کے دوارہ جیسے طریقے میں بتانے کے کوشش کر رہا ہوں ہم کو سمجھنا ہے کہ کیسے پرڑام شروع ہمیں ہوا ہے اور جو کہ ابراہیم کے چار سمرپڑوں کا عدھکار اور آدھاری تھے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہی اپنے دیش اور اپنے پیتا کے گھر کو چھوڑ دیں پرمیشن کا وچن کہتا ہے یہاں پہ آپ اپنے گھر کو مت چھوڑیے یہاں پہ پرمیشن نے کہا اپنے دیش اپنے پیتا کے گھر کو چھوڑ دیں اور پتی بارہ اور ایک میں لکھا ہوا ہے یہ اُس سمیہ کی بات ہے جب سنسار میں بہت زیادہ پاپ بڑھ چکا تھا جب بہت زیادہ پاپ بڑھ چکا تھا نو کی پہلے کی گھٹنا ہے تو ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ اُس سمیہ ایسی کنڈیشن ہو چکی تھی کہ ہر ایک وقتی اتنا پاپ کرتا تھا ایک گھر میں یادی پانچ وقتی ہیں تو پانچ کے پانچ پاپوں ہی پاپ کرتے تھے لیکن پرمیشن نے کیا کیا ان کا انت کیا لیکن وہیں سے نکل کر کے نو آتا ہے اُس کے پریبار کو پرمیشن نے بچایا آج خدا آپ کی جیون میں ہر ایک گھٹے کمی کو بورا کرے گا یادی آج اُس کی آگیا کو مانیں گے اُس کی باتوں کو مانیں گے اُس کی ہر ایک کا کہیا ہوا مانیں گے تو پرمیشن آپ کے جیون میں سب کچھ پورا کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشن ہیں حالیلویہ اس لیے لوت اور جس طریقے سے لوت کے بارے میں آپ جانتے ہوں لوت نے بھی اپنا جیون سمرپڑ کر دیا تھا کسے پرمیشن کو لوت سے الگ ہو جانا اُتپتی ادھائی تیرہ اور نو میں یہاں پہ پرمیشن نے کہا تھا کیونکہ پرمیشن آپ سے پریم کرتا ہے جس طریقے سے ہم پرانی نیم کو دیکھتے ہیں پرانی نیم میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت زیادہ پاپ کرتے تھے کیا کرتے تھے پاپ کرتے تھے لوت نے بھی بہت بڑا پاپ کیا تھا حاجرہ اور اسلمائل اور نکال دیا تھا ان سب چیزوں نے بہت زیادہ پاپ کیا تھا اسحاق بلیدان یہ سب باتیں جب آپ جب جانتے ہوں گے پڑھے ہوں گے پرانی نیم کو تو آپ سب ان کو جب ان کے جیون کے بارے میں دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کیا سمارپڑ کیا سمارپڑ میں دو کار بہت جرگری ہوتا ہے یعنی آج ہم اپنے جیون کو کرنا چاہیں تو پہلے بات اپنی اچھا کو پرمیشور کو سمارپیت کر دینا سویم کو اسو مسیح کو ارپیت کر دینا مسیح کی مہیمہ کے لیے حالیلویہ یہاں پہ پرمیشور نے آپ کے لیے کہا ہے یہ دو ہی کام آپ کو کرنے ہیں پہلے تو چار تھے لیکن اسو مسیح آنے کے بعد کہا کہ آپ دو ہی کام کریے کیا کریے پرمیشور نے کہا اپنی اچھا کو پرمیشور کو سمارپیت کر دینا سویم کو اسو مسیح کو ارپیت کر دینا اسو مسیح کی مہیمہ کے لیے حالیلویہ یہاں پر اسو مسیح نے بہت ساری بادہائیں نہیں ڈالی یہاں بہت بڑے 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 کام نہیں دی آپ کو کیول پرمیشور نے کہا اپنی اچھا مجھے دے دے تو جو سنسار میں بھٹکتا ہے جو سنسار میں کھڑتا ہے انیک پرکار کی باتیں تیری جیون میں ہوتی ہیں انیک پرکار کی سمجھیاں تیری جندگی میں ہیں انیک پرکار کی تیری بیٹے کے جیون میں پرابلم ہیں انیک پرکار کی سمجھیاں تیری گھر میں ہیں تو خدا یوان کا وچن کیا کہتا ہے کہ تو اپنی اچھا مجھے دے دے جو تیری اچھا ہوگی میں اسے پورا کروں گا لیکن جب تو اپنی اچھا سویم کے اچھا کا نسار پرمیشور کے پاس ہم ارپیت کر دیتے ہیں تو خدا ہمارے جیون میں کام کرتا ہے ایک اور بات یاد رکھنا پرمیشور کا کار ہے جب وہ اس بلیدان کو شویکار کرتا ہے جو میں اسے چڑھاتا ہوں یاجک یا سویم اپنے کو عرپت نہیں کرتے تھے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے پرانے نیم کی بات ہے کیا کرنا ہے اس بات کو بھی یاد کرنا ہے ہمیں کیا سم عرپت کرنا ہے پرمیشور کو اور کیا چڑھاوا ہمیں چڑھانا ہے کیا بلیدان چڑھانا ہے یہ آپ اچھی طریقے جانتے ہیں بکرہ آپ کو نہیں چڑھانا ہے بھیڑ بکرے آپ کو نہیں چڑھانا ہے کس انسان کی بلی نہیں دینا ہے پرمیشور نے سب کچھ منع کر دیا نئے نیم کی انسار پرمیشور نے کہا اس مسیح میں نے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا آپ کو ہر ایک مسیح بھائی بینوں کو بچانے کے لیے پرمیشور پہلے بلیدان لیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا اللہ علیلویہ تو یہاں پر بلیدان کے ہر پرکار کا چڑھاوا سماپ کر دیا کیونکہ آج ہمیں کیول پرمیشور کو دھنوات کرنا ہے آج ہمیں چڑھاوا چڑھانا ہے آج ہمیں بلیدان چڑھانا ہے تو اس مسیح کو سویکار کرو اور اسے گرہڑ کرو اور اسے ڈٹ کر کے مقابلہ کر کے سیطان سے کہو کہ سیطان میری جندگی سے نکل میرے بیٹے کے جیون سے میرے جوب سے میرے گھر سے میرے نوکری سے میرے پڑھائی سے میرے کھیتی سے میرے ہر ایک چیزوں سے میرے پیسوں سے میرے نوکری سے میرے بیجا سے میرے ہر پرکار کے پاسپورٹ آپ کے نہیں بن رہے ہیں تو خدا آپ کو آسیس کرنے جا رہا ہے علیلویہ کیونکہ پرمیشور نے کہا تھا جس طریقے سے یاجک نہیں چڑھاتے تھے یاجک سویم کو اپنے آپ کو سمارپیت کبھی نہیں کیا کرتے تھے ماتر حارون اور اس کے پوتر اپنے آپ کو سوپ دیتے تھے سمارپڑ میں سویم کو پرمیشور کو ارپیت کرنا نیہیت ہے نیہیت کا مطلب جروری ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں میکہ دیہا چار اور تیرہ میں لکھائے اس سے پرمیشور کے لیے الگ الگ نیہیت ہیں پرمیشور کے لیے الگ الگ نیہیت ہیں گنتی کے پوستہ کا دیہا چھے بارہ میں بھی پرمیشور نے کہا اس میں بھارا جانا نہیں تھے پرمیشور نے کہا اور نیرگمن کی پوستہ میں آج جب پڑھ سکتے ہیں 39 کے 33 میں پرمیشور نے وہاں پہ کہا تھا وہاں پہ پرمیشور نے کہا آتما سے بھارا جانا اس میں پرمیشور کی سیوہ کے لیے الگ کیا جانا بھی نہیں جروری ہے اور یہ بھی وچن آپ پڑھ سکتے ہیں نیرگمن کوستہ کا دیہا 28 اور 3 میں لکھا ہوا ہے کیونکہ پرمیشور ہم کو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمرپیت کر دو کیونکہ پہلے کے سمیے میں لوگ اپنے آپ کو ارپیت نہیں کرتے تھے بھیڑا بکرے انی Koprakar کے جانور انی Koprakar کے بلیدان کو چھڑھاتے تھے کیا کرتے تھے انی Koprakar کے بلیدان کو چھڑھاتے تھے لیکن آج ہمیں کیا چھڑھانے کا ہو سکتا ہے نہیں ہمیں چھڑھانے کا ہو سکتا نہیں ہے اور پرانے نیم میں جو یاجک ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو کبھی سمرپت نہیں کیا کرتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ہمارا پرمیشور جو آج ہم نے پاپ کیا آپ آج ہم نے اپراد کیا گناہ کیا جو بھی کیا اس کا بلیدان ہم پرمیشور کو چڑھا دیں گے تو پرمیشور ہمارے اپرادوں کو چھما کر دے گا حالیلویہ لیکن پرمیشور نے جب بیسو مسیح آیا تو اس کے بعد سارا سب کچھ بند ہو گیا کیونکہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا بلیدان چڑھایا ہے اپنے بیٹے کا بلیدان چڑھایا ہے اب اس کے نام سے تم پراتھ نہ کرو اور تمہاری جندگی میں وہ ہر ایک گھٹی اور کمی پورا ہوگا جو پرمیشور کا وچن کہتا ہے حالیلویہ کس کو ہم سمرپت کر سکتے ہیں اور کس کو کیا جا سکتا ہے جنہوں نے عیسو مسیح کے لہو کے دوارہ سدھی کیا گیا ہے وہ سمرپڑ کے یوگ ہیں ہو سکتے ہیں وہ جو پرمیشور کے پریوار کے سدش ہیں ان کو سویم کو سمرپت کرنے کے لیے عامانتریت کیا گیا ہے عیسو مسیح کے دوارہ عیسو مسیح کے دوارہ کیا کیا گیا ہے عامانترن دیا گیا ہے نیمانترن دیا گیا ہے کہ آؤ سنسار کے پاپیوں سنسار کے لوگوں تم آؤ پرمیشور کے پاس آجاؤ اور وہ تیری اپرادھون گناہوں کو چھما کرے گا یہ ہمارا پرمیشور بولاتا ہے وہ عامانتریت کرتا ہے کہ آؤ سنسار کے پاپیوں میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں اب کوئی پرمیشور تمہارا بلیدان نہیں لے گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا عیسو مسیح نے کہا تو خدا آج ہم سے پریم کرنے والا وہ شروع شکتیمان پرمیشور ہے تو آج ہم کیوں نہ جب پرمیشور کا وچن کہتا ہے رومیوں بارہ ایک میں لکھا ہوا ہے پرمیشور نے کہا تھا کہ پرمیشور کی دیا ہمیں بعد ہو کر یا عدکار کے انترگت آنے کی آگیا نہیں دی گئی ہے پرمیشور کی دیا کے دوارہ بولایا گیا ہے ہمارا سمرپڑ بھائی دوارہ نہیں پرمیشور اور کروڑا اور اس کا اکس آیا گیا پرمیشور کی کچھ کروڑائیں ہم پر دیا کرتی ہیں ہم پر عاسیز دیتی ہیں ہمیں برکت دیتی ہیں پرمیشور نے کہا یہاں پر کسی پرکار کے دیا کے بولایا گیا اور کسی ڈر یا بھائی کے دوارہ آپ کو سمار پڑ نہیں کرنا ہے آپ کو پریم سے سمار پڑ کرنا ہے اپنے دل سے خوشی من سے اور خوشی بیچار سے انیک پرکار کی سمشیاؤں کو لے کر کے پیتا کی پاس جانا ہے کہنا ہے کہ پیتا میں جانتا ہوں کہ آپ نے سنسار کے لوگوں سے پریم کیا اپنا اقلاوتہ پتر دے دیا اور مجھ سے بھی پریم کیا کہ میں بھی سنسار میں رہتا ہوں خدا آپ کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا اس شروع شکیمان پرمیسر ہیں آج ہمیں صرف دو ہی کام کرنے ہیں ہمیں پرمیسر کے پاس لوٹ کر کے آنا ہے اپنے چھاؤں کو لے کر کے اور اپنی ضرورتوں کو لے کر کے ہمیں سمر پڑ کرنا ہے کہ خدا ہمیں آسیز دے آلیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنواد کرتے ہیں اور آنت تک آپ کو پراتنہ کرنا ہے یعنی آج آپ کو آسیز چاہیے برکت چاہیے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا اس شروع شکیمان پرمیسر ہیں ہالیلویہ دھنواد ایشو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں آپ نے ہمیں جیون دیا ہالیلویہ پر بسواس کرتے ہیں ہالیلویہ دھنواد ایشو پرمیسر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو کیونکہ آج اپنے بچوں سے پیم کرنے والے آپ ہیں پیدا انہیں دیکھنے والے انہیں رچھا اور سرچھا کرنے والے پیدا آپ ہیں انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی رباریوں ب saud و نربلتہوں سے بچانے والے آپ ہیں ان کے ہر ایک پابوں کو ہر ایک گناہوں کو چھمہ کرنے والے آپ ہیں پیدا پرمیسر وہ آج اپنے من کو پھیرا کر کے آپ کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں پیدا پرمیسر ہالیلویہ آج پیتا آپ کی جندگی میں ہرکیٹ گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتیمان پرمیسر ہے وہ آج آپ کی جیون میں آپ کو آسیز دینے کے لیے آئے آپ کو برکت دینے کے لیے آئے آپ کی جیون کے دیکھ ریک اور اچھا اور اچھا کرنے والا پرمیسر ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنویہ 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 ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پری بھائی بینوں آج پرمیسر قادر کریں سممان کریں اور اپنے موح سے بولیں اسو مسیх کے نام سے ہم بنتی اور پراتن کرتے ہیں اور اسو کے نام سے ہم گرہن کرتے ہیں کہ کوئی اسو مسیح نے ہمارے لئے اپنا اقلوتہ پوتر پرمیسر نے اپنا اقلوتہ پوتر دے دیا تاکہ ہم پرمیسر کی مہمہ کر سکیں اور پرمیسر کا دھنواد کر سکیں حالیلویہ پرمیسر نے اپنا بلیدان دیا آج ہم سب پاپیوں کو بچایا پرمیشن نے تو آج ہمارے ہر ایک گناہوں کو ہر ایک اپرادوں کو ہر پرکار کی بیماریوں کو اسے موجہ کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں ہالیلیہ ستکلم 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 اس موجہ کے نام سے Hallelujah 1946 ہے سیطان دوشٹ آتما گندی آتما بیماریاں تکلیفیں ہر ایک پرکار کے بہنوں کے جیون میں آج جو آج ہر پرکار کی سموجہ ہیں پیروں میں درد ہیں گھوٹنوں میں درد ہیں انکوپرکار کے جوڑوں میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہیں بلڈ کی کمی ہے ان کے جیون میں آج انہیں آسیز دیں انہیں چھو پتا پرمیسر پویت راتما اپنے سرگدوتوں کو آگے دیجئے پتا پرمیسر اسے چھویں انہیں بلیسنگ کریں انہیں آسیز دیں پتا پرمیسر اور ان کی رچہ اور سرچہ کریں پتا پرمیسر ہالیلویہ ہالیلویہ دھنمادشو پرگواب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنماد کرتے ہیں میری پی بھائی بہنو آج سبی کو پرمیسر کا دھنماد کرنا ہے اور مہمہ کرنا ہے کہ خداون ہم آپ کا بہت بہت دھنماد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی برسنسک کرتے ہیں آلیلویہ دھنمادشو پرگواب کی سوتی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پیوی بھائی بہنو آج اپنے من کو پھیرئے آج پرمیسر کیوں لوٹ کر آئیے کہ پتا آپ کو آسیز دینے والا ہے وہ برکت دینے والا ہے وہ آپ کو سرچھت رکھنے والا پرمی سر ہے آلیلویہ آلیلویہ دھرنوادیشو دھرنوادیشو پرابو آپ کی سوٹی ہو آپ کی بھیمہ ہو ان دنیم آف جیجس اس مسیح کے نام سے اب بینٹی اور پراتن اور نویدن کرتے ہیں پتا پرمی سر آپ کی ایک لوتے بیٹے اس مسیح کے نام سے اب بینٹی کرتے ہیں کہ آج میرے بچے کو جیون کو چھو پتا پرمی سر آج وہ دپریسن میں ہیں آج وہ چنتاؤں میں ہیں آج اسے نوکری نہیں ملتی اسے جوب نہیں ملتی ہے اس کے پیسے کی کمی ہے دکت ہے اسے لڑکا نہیں ملتا یا لڑکی نہیں ملتی ہے آج ہر پرکار کی سمبند کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنک کرتے ہیں آج آپ کی جیون میں ہر چیز لگنے واری شمسی کے نام سے آج آپ کی جیون میں ہر پرکار کے آسیس آنے واری شمسی کے نام سے آج آپ کی جیون میں ہر پرکار کے جو بے دیشوں میں ہیں جو دیسوں میں ہیں جو آج انیک پرکار کے الگ الگ دیسوں میں ہیں آج ان کے لئے پراتنا و بنتی اور نویدن کرتے ہیں کہ خدا انہیں چھو آج کہیں بھر کسی بھر بھی آپ کی بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سنسار کی کسی بھی کونے میں ہیں پیتا پرمیسر یدی ان کے کانوں تک کی آواز پہنچ رہے پیتا پرمیسر تو اپنے سرگ دوتوں کو بھیجیے پیتا پویتراتما کے دار آؤں انہیں چھونے والے پرمیسر آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنما دیشو ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنماد کرتے ہیں پیتا پرمیسر چھو پیتا پرمیسر چھو آج اس کے بچے کو چھو پیتا پرمیسر اس کے بیٹے کو چھو اس کے گھر کو چھو اس کے جیون کو چھو اس کے بیماریوں کو چھو اس کے تکلیپوں کو چھو اس کے ہر چیزوں کو دیکھ پیتا پرمیسر پویتراتما کے دورہ اس کے جیون کو دیکھنے والے آپ ہیں پیدا پرمیسہ اس کے بچوں کو دیکھنے والے آپ ہیں اس کے سریر میں بیماریاں ہیں سمسید کے نام سے نکل شمسید کے نام سے نگل فائر سمسجی کے نام سے نگل سمسجی کے نام سے آج آپ کے جیون سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت ہر پرکار کی بری آتمائیں آپ کے جیون سے نکلنے والی سمسجی کے نام سے ہر پرکار کی گندی آتمائیں آپ کے سری سے نکلنے والی سمسجی کے نام سے آگیا دیجئے آج آپ کے سردی جو خام بخار پیرہ مدد گھٹنوں میں درد آج کسی بھی پرکار کی بڑی سے بڑی بیماریاں سنسار میں کوئی بھی بیماری سمسے کے نام سے وہ نکلنے والی ہے پہلے ہاتھ رکھئے اپنے بیماریوں جگہ پر ہاتھ رکھئے جہاں پر آپ کو درد ہے تکلیف ہے بیماری ہے دوک ہے جسرے پریشانی ہے مصیبت ہے انکھ پرکار کی چندائیں ہیں اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے سمسے کے نام سے آج وہ سب کچھ نکلنے والا سمسے کے نام سے لگہ آپ کے سریعے میں بیماریاں ہیں تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ اس مسیح کے نام سے نکل میں آگیا دیتا ہوں یا آگیا دیتی ہوں جو بھی میرے بہن ہیں جو میرے بھائی ہیں اپنی حساب سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت ابھی آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے گھروں میں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری تصویروں کو لگا کر رکھ اس مسیح کے نام سے اس کو سب نکال جئے اس مسیح کے نام سے آج اپنے گھروں سے نکالی ایسو مسیح کے نام سے اور ان سیطانی طاقتوں کو بھگائیے لیکن وہ سیطانی طاقت آپ کے گھر میں رکاوٹ ہے ایسو مسیح کے نام سے حالیلویہ بہت سارے بندھن آپ کے گھروں میں ہیں بہت ساری تکلیپیں ہیں آپ کے گھرے میں بہت ساری چنتائیں آپ کے گھروں میں ہیں لیکن اس کا قارن آپ ہیں اس کا قارن آپ ہیں ایسو مسیح کے نام سے پبیت راتمہ کے دورہ اس وقت میں میں دیچ رہا ہوں پرمیٹر موسیقی جتنے لوگ آج پراتنہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ ہمیں تابیج بندی اس موسیقے نام سے نکل اس موسیقے نام سایتان اے دوسر آتمایں گنڈی آتمایں میں کہتا ہوں کہ نکل اس موسیقے نام سے وہ کچھ بھی ہو کچھ اس کے سریر میں ہو اس موسیقے نام سے آج اس کو سب کچھ نکال کرکے وہ پھینک دے گئے اس موسیقے نام سے اور پرمیسر کو صرف دوت آئیں گے کیونکہ پرمیسر گھڑا کرتا ہے بری وستوںوں سے گھڑا کرتا ہے اور جو انیک پرکار کی ٹونا ٹوٹکا ہوتا ہے وہ پرمیسر کہتا ہے بہت گندی چیز ہے میں اسے گھڑا کرتا ہوں تو پرمیسر آپ کے پاس کیوں آئے گا آپ کے پاس کیوں آئے گا وہ دھاگا کو نکالی ہے اس مسیح کے نام سے وہ بلیک دھاگا کو نکالی ہے اس مسیح کے نام سے نکل جائے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سیدانی طاقت آپ کی جیون سے نکلیں گے وہ رکاوٹے ہیں آپ کے جیون میں آپ کی بجنس میں آپ کے کاموں میں اس مسیح کے نام سے کشو مسیح کا وچن کہتا ہے کہ تم پویتر بنو سنسار کی وصوں کو اپنے سیری مدلہ دو کسی برکار کی تابیج ہو کسی برکار کا دھاگا ہو کسی برکار کا بیکوز بھی ہو اس مسیح کے نام سے اسے نکال کر فیکئے کہ وہ آپ کا ہاتھ بنایا نہیں ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے بنایا ہے اور اسے کسی دھر میں سے جوڑا ہوا ہے کسی دیوی دیتوں سے جوڑا ہوا ہے اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے گھر میں رکاوٹے بن رہا ہے آپ کے گھر میں آسیس آنے کے رکاوٹے بن رہا ہے اس مسیح کے نام سے پویتر آتما کے دورہ انہیں ابھی سیکھ کر اس مسیح کے نام سے حالیلویہ چھو پتا پرمیشر چھو پتا پرمیشر حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرگو آپ کی ستی آپ کی میمہ ہو پرمیسر آپ کو چھونے جا رہا ہے سمشے کے نام سے چھونے جا رہا ہے سمشے کے نام سے نکال لیے اپنے صدیر سے ان ساری سمشیاؤں کو نکال لیے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو بھائیبیت نہیں ہونا ہے خدا پرمیسر آتما کے درہ پرمیسر کے سرگدود آپ کی گھر کے باہر اکستیت ہیں سمشے کے نام سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں تصویروں کو رکھے ہوئے ہیں اس کو نکال کر آپ کو پھیکنا ہے سمشے کے نام سے پرمیسر پویتر گھروں میں جاتا ہے پویتر اسطان میں جاتا ہے نہ کہ آپ پویتر گھروں میں حالیلویہ پرمیسر کے مندر ہیں آپ سمشے نے کہا ہے جو میرے مندر کو نشت کرے گیا اسے میں نشت کر دوں گا حالیلویہ حالیلویہ اس سمشے کے نام سے نکل ہر پرکار کی سیطانی طاقت کو آگیا دیجئے ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی برائیوں کو ہر پرکار کی تکلیبوں کو ہر پرکار کی مصیبتوں کو ہر پرکار کی جلت ہے اسمشے کے نام سے نکلیں ہر پرکار کی سیطانی طاقت اسمشے کے نام سے وہ سب کچھ اسمشے کے نام سے نکل اسمشے کے نام سے نکل اسمشے کے نام سے نکل دور اسمشے کے نام سے چل نکل اس مسیح کے نام سے نگر اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ اس مسیح کے نام سے آگے دیجئے آگے دیجئے اپنے آسموں کو بہا کر کے پرمیسر کے چلوڑوں پہ آئیے اور گھٹنے کو ٹیکئیے کہیے کہ خدا میں آپ سے بھی چھما مانگتا ہوں بنتی کرتا ہوں آپ سے پراتنہ کرتا ہوں میرے اپرات اور گناہوں کو چھما کر بیتا پرمیسر پویت راتما کے دارہوں بہت بہت ماں آپ کا دھنوات کرتا ہوں اس مسیح کے نام سے اجہت کر دیئے اس مسیح کے نام سے آپ کو پرمیسر نے اجہت کر دیا ہے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آج آپ کے ہر کام سفل ہوں گے جس کام میں آپ ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت آئی یا اسیس آئے گی بہت اچھا کام ہوگا آپ کے بیجا لگیں گے آپ کے نوکری لگے گی آپ کو جوب لگے گی آپ کے ہر ایک چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور فائری سمشی کے نام سے آگ کے دورہ پویتر آتما آگ کے دورہ سر سے لے کر پیر تک تمام دکھ بھرے انگوں کو جلا دیجئے سمشی کے نام سے فائری سمشی کے نام سے جلا دیجئے ہر پرکار کی دکھ بھرے انگوں کو جلا دیجئے سمشی کے نام سے اسے ہٹا دیجئے ان کے سریعے سے نکال دیجئے سمشی کے نام سے چھو پیتا پرمیشر چھو پیتا پرمیشر حالیلویہ پرمیشنر آپ کی سطحیت ہے آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا پرمیشنر سندر سے سمیہ کے لئے پیتا پرمیشنر آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آمین پرمیشنر نے آپ کو آجاد کیا آپ کے جیون سے ہر پرکار کی بری آتمای گندی آتمای انیک پرکار کی بیماریاں انیک پرکار کی سمجھشاہوں کو دور کیا ہے اس لئے آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ اپنے گھروں کو دیکھئے ساب کرئے کیونکہ آپ کے جہاں رہتے ہیں اس سطحان میں پرمیشنر کا واس ہوتا ہے پویتر ہے پرمیشنر آپ پویتر نہیں ہیں اس لئے ان چیزوں کو سبھی کو آپ کو بھاگانا ہوگا جو مر چکے ہیں ان کی بھی تصویر ہے آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے اس کو بھاگانا ہوگا کیونکہ پرمیشنر کا وچن کہتا ہے جو جیبیت ہے وہ میری بیٹی اور بیٹیاں ہیں بڑھنے کے بعد میں آپ کا انصاف کروں گا تب آپ کو میں ٹھہراؤں گا تم پویتر ہو یا غلط ہو یا صحیح ہو کچھ بھی ہو جو پرمیشنر کا وچن کہتا ہے اس لئے آپ کے گھر میں آسیس آئیں گی جب ان چیزوں کو بھاگائیں گے آپ کے گھر میں برکت آئے گی جب اس چیز کو نکالیں گے آپ کے جو ہاتھوں میں بندہ ہو آپ کے گھلے میں بندہ ہو اس مسئل کے نام سے اس کو نکال کر کے فینکیں گے پرمیشنر نے آپ کے جیون کو ان باتوں کو آج دیا ہے اس لئے پرمیشنر کا دھنواد کرئے اور پرمیشنر نے آپ کو آسیس دیا برکت دیا آپ کے جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو پورا کیا ہے میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں جو کلیشنر کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدد ایئے آپ کی کہ آپ جیدہ جیدہ لوگوں کو جھوڑیے اور جیدہ جیدہ سیر کرئے بتائیے پراتنہ کروئے اور سمجھ دیں کہ خداون آپ کی زندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیس دینے پائے اور بہت سارے میرے مسیح بھائی بہن کہتے ہیں کہ سر ہم دان دینا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں اس میں آپ کو بالکن بھی یہ سوچ نہیں کہا سکتا نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں بھیج سکتا ہوں جو بھی جس کے پاس ہے وہ بھیج سکتا ہے انتہ آپ کو چنتہ کرنے کی پریشان ہونے کیا سکتا نہیں ہے پرمیسر آپ کو برکت دے گا لیکن ہاں ایک بات کہوں گا آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے ونٹی کرنا ہے آگیا دینا ہے آپ کو ڈیلی پراتنہ کرنا ہے صبح سام کرنا ہے آپ کو اس میں نہیں اپنا سمجھ مطلب برباد کرنا ہے اس میں آپ کو اوبنا نہیں ہے یہ پرمیسر کا کارے ہے پرمیسر کو چوبیس گھنٹے ہم یدی پندرہ پندرہ منٹ کا سمجھ دیتے ہیں تو خدا آپ کے جیون میں آپ کو بہت آسیز دے گا برکت دے گا کہ پرمیسر آپ کے پرمیسر آپ سے پریم کرے گا حالیلویہ پرمیسر کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے پیدا پرمیسر آمین